اپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے سکول کے باہر کھیل رہے ہوتے ہیں اور ایک لڑکی اپنی دوست کے ساتھ ہر کسی کے پاس بھاگ بھاگ کر پوچھ رہی ہوتی ہے کہ کیا تمہارے پاس فون ہے کیا تمہارے پاس فون ہے مجھے ایک امرجنسی ہے مجھے فون چاہیے پر کسی کے پاس بھی وہ فون نہیں ملتا ہے اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آئیڈل اپنی وین میں جا رہی ہوتی ہے اور اس کے مینجر کے پاس فون آتا ہے اور فون پر کہتے ہیں کہ اس کو یاد دنا دینا کہ اس کو ایک ویڈیو شوٹ کرنا ہے پرموشن کے لیے اور اسے اپنا کانٹریکٹ بھی ریونیو کروانا ہے اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان بچوں کو فون مل جاتا ہے ایک نیو سٹوڈنٹ جو ان کا کلاس میٹ ہوتا ہے اس کے پاس فون ہوتا ہے تو وہ جا کر اس سے کہتی ہے کہ مجھے تمہارا فون چاہیے کیا تم مجھے پلیس کچھ منٹس کے لیے فون دے سکتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے ون تاؤزنڈ وون دوگی تو میں تمہیں فون دے سکتا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے سے کیسے پیسے لے سکتے ہو میں تو تمہاری کلاس میٹ ہوں تو وہ بولتا ہے ٹو تاؤزنڈ وون وہ پھر کچھ اور بولتی ہے وہ بولتا ہے ٹو تاؤزنڈ وون تو پھر اس کی دوست بولتی ہے کہ کیسا آدمی ہے پیسو کے لیے اتنا لالچی ہے پھر وہ رونے لگ جاتی ہے اس کو روتا ہوا دیکھ کر وہ لڑکا اس کو فون دے دیتا ہے پھر اس کی دوست کہتی ہے کہ تم سیول کے ایکسنٹ میں بات کرنا پھر وہ اپنے فون کی بیٹری کو چینج کرتی ہے اور فون چالو کرتی ہے جیسے ہی فون چالو کرتی ہے اس کے پاس فون آتا ہے اور وہ بات کرتی ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ فون یون رانجو کا تھا سنگر کا جس کی یہ لڑکی بہت بڑی فین تھی تو وہ روتے روتے ان سے بات کرتی ہیں اس کو روتے ہوئے دیکھ کر وہ لڑکا حیران ہو جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیو جوکی یون رانجو کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ ہماری کوریا کی سب سے ٹاپ سنگر ہے جس کے گانے ہمیشہ ہائیس لیول پر رینک کرتے ہیں اور پھر وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں بھی آپ کی بہت بڑی فین ہوں آج آپ سے بات ہو گئی ہے تو میں چین سے مر سکتی ہوں تو جیسے ہی وہ کہتی ہے کہ وہ چین سے مر سکتی ہے وہ لڑکا اس سے فون لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم نے ہی تو کہا ہے کہ اگر تم چین سے مر سکتی ہو تو تمہیں میرے فون کی کیا ضرورت ہے تو وہ اس کے اوپر بھڑکتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک منولاگ جس میں اس لڑکے کا نام ہوتا ہے کی ہو اور موکہ ان دونوں کا بلیک انڈ وائٹ سین دیکھتا ہے 2007 کا اور وہ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے کیونکہ ہم دونوں اپوزٹس ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موکہ اپنی فرینڈ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر وہ میرے سے فون نہیں لیتا تو میں ان کو اپنا سانگ سنا دیتی اور وہ خود مجھے لینے کے لیے یہاں پر آ جاتی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سٹوڈیو میں جب فون کرتا ہے تو وہ دونوں آپس میں ایک دوسرا کا چہرہ دیکھتے ہیں اور موکہ اپنے سپنوں میں خود ہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کو لینے کے لیے رانجو سنگر آ گئی ہے اور وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے اور اس کے ساتھ جانے کے لیے پھر ہم اگلا سین دیکھتے ہیں جہاں پر موکہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا ایک ویڈیو شوٹ کرے گی اور بھیجے گی کامپیٹیشن کے لیے لیکن پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس تو کوئی کیمرہ ہی نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پیسو کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے ڈیڈ کے دوست اس کو بولتے ہیں کہ تم اتنی چھوٹی عمر میں پیسے لے کر کیا کروگے کیا تمہارے ڈیڈ کو پتا ہے کہ تم کام کر رہے ہو تو وہ اس کو بولتے ہیں کہ نہیں میرے ڈیڈ کو آپ مت بتانا کیونکہ میں ان کے لیے سرپرائز گفٹ لینا چاہتا ہوں برڈے کے لیے اس لیے مجھے پیسو کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی وہ اس کے پاپا کو بتا دیتے ہیں کہ تمہارا بیٹا کام کر رہا تھا کیونکہ وہ تمہارے بڑے پر گفٹ لینا چاہتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں کہ ڈیڈ اس کو بہت مارتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ پیسے کما کے ان سے دور بھاگنا چاہتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اگلے دن سکول جانے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کی بوڈی پر بہت سارے نشان ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو سمجھاتا ہے اور سکول کے لیے نکلتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کلاس میں سب سے پوچھتے ہیں کہ کسی کے پاس کیامرا ہے پھر اس کو پتا چلتا ہے کیوں کے پاس ایک کیامرا ہے جس سے تم ویڈیو شوٹ کرا سکتی ہو تو وہ کیوں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے سے پیسے لے لو لیکن میرا ایک ویڈیو شوٹ کر دو پھر کیوں پیسے دیکھ کر ہاں کہہ دیتا ہے اور اس کا ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے پھر وہ دونوں ایک کلاس روم میں جاتے ہیں جہاں پر موقع فلاورز لگا کر سٹیج کو سجا کر اپنا ویڈیو شوٹ کروانے کے لئے کہتی ہے لیکن کیوں کہتا ہے یہ سب بچکانی حرکتیں ہیں اس سے کون امپریس ہوگا تو وہ کہتی ہے کہ یہ فلاورز یون رانجو کے فیوریٹ فلاورز ہے تو وہ ویڈیو دیکھتے ہی مجھے سیلیکٹ کر لے گی تو وہ کہتا ہے کہ اچھا تم سیلیکٹ ہونے کے بعد کیا کروگی تو وہ کہتی ہے کہ وہ ایک سیکرٹ ہے سیلیکٹ ہونے کے بعد میں کیا کروں گی وہ مجھے خود ہی نہیں پتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں کلاس روم سے نکلتے ہیں اور ویڈیو شوٹ کے لئے الگ الگ جگہوں پر جاتے ہیں اور کی ہو اس کے ویڈیو کاچے سے شوٹ کر کے پھر ایک ایڈیٹن کر کے اس کو دینے کے لئے تیار کرتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موقع کے ڈیڈ پی کے آتے ہیں اور اس کی پٹائی کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اچھا تم سنگر بننا چاہتی ہو تم یہاں سے کئی نہیں جا سکتی ہو تم میرے ساتھ ہی رہو گی اور اس کی بہت بری طرح سے پٹائی کرتے ہیں اور اس کو ڈراتے دھمکاتے اور کہتے ہیں کہ اچھا تم پولیس کو بلاؤ گی اپنے ڈیڈ کو ارسٹ کروا گی چلو بلالو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس روم میں کی ہو اس کی دوست سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیوں نہیں آئی تو اس کی دوست کہتے ہیں کہ وہ بار بار بیمار ہو جاتی ہے تو ایسے چھٹیا لیتی رہتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موکہ سچ میں پولیس کو فون کرتی ہے اور اس کے ڈیڈ کے خلاف کمپلین کرتی ہے جب پولیس آتی ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس میں سے ایک پولیس آفیسر کیو کے ڈیڈ ہے جو کہ خود اپنے بیٹے کی پٹائی کرتے ہیں تو وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کرتے ہیں اور موکہ سے کہتے ہیں کہ بچوں سے ایسی گلتیاں ہوتی رہتی ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اور ماں باپ ان کی پٹائی کر سکتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں بھی وہاں پر پہنچ کر وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے پھر کیوں سب کے جانے کے بعد آتا ہے اور موکہ سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارا ویڈیو ایڈٹ کر دیا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے شاید مجھے یہ سب سپنے دیکھنے چھوڑ دینے چاہیے پھر ٹی وی پر وہ رانجو کا پرفارمنس دیکھ کر کہتی ہے کہ میں بھی اس کی طرح بننا چاہتی تھی میں اس آئیلینڈ سے نکل کر ایک اچھے زندگی جینا چاہتی تھی لیکن اب لگتا ہے کہ شاید یہی میری زندگی ہے اب مجھے اس ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے پھر کیوں وہ ویڈیو ایڈٹنگ لے جاتا ہے اور خودی اس کو کامپیٹیشن کے لیے اپلوڈ کر دیتا ہے اور وہاں پر اپنا فون نمبر دے دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رانجو سارے ویڈیوز کو سیلیکٹ کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہ اس کے سامنے موقع کا ویڈیو آتا ہے تو وہ ہیڈ فونز لگا کر اس کے ویڈیو کو دیکھنا شروع کرتی ہیں اور اس کو وہ بہت اچھا لگتا ہے پھر وہ صبح اپنی شوٹ کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اپنا کانٹریکٹ ریوینیو کروانا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں نے سیلیکٹ نہیں کیا ہے کہ میں کس ایجنسی کے ساتھ کام کروں گی تو اس کے مینجر کہتا ہے کہ کیا میں آپ کو ایک پیمپلٹ دے سکتا ہوں ایک نئی ایجنسی کا جو میں نے بنائی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تم اپنا پیمپلٹ دے دینا میں سوچ کر تمہیں اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گی پھر ہم دیکھتے ہیں کی کیو کے پاس فون آتا ہے شگر ایجنسی سے جس میں یونرانجو کام کرتی ہے وہاں سے فون آتا ہے اور کہتے ہیں کہ تم سیلیکٹ ہو چکی ہو تم سیول آ سکتی ہو تو موکہ اس کے لئے منع کر دیتی اور کہتی ہے کہ میں نے تو ایسے مستی مستی میں اپلوڈ کر دیا تھا مجھے کوئی سنگر ونگر نہیں بننا ہے تھینکیو مجھے سیلیکٹ کرنے کے لئے پھر ہم دیکھتے ہیں کی کیو اس پر بھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سیلیکٹ ہو گئی ہو تو تم کیوں نہیں جا سکتی ہو تمہیں اپنے سپنوں کو جینا چاہیے ایسے کیسے تم ہار مان سکتی ہو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موکہ وہاں سے اس کے سامنے سے چلی جاتی ہے اور کلاس میں جاتے ہی رونے لگ جاتی ہیں پھر اس کو دیکھ کر اس کی فرینڈز سب عجیب برطاب کرتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں کیوں رونا آ رہا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں موکہ سے کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے تم جانا چھاتی ہو اگر تمہیں میری مدد چاہیے تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا اگر تمہارے ڈیڈ پھر سے لیکن موکہ بھاگ کر کیوں کے پاس چلی جاتی ہے جیسے کہ اس نے کہا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رانجو کانٹریکٹ سائن کر کے دیتی ہے اپنے مینجر کو اور کہتی ہے کہ میں تمہاری ایجنسی جوائن کروں گی تو وہ پوچھتا ہے کہ اتنے سارے بڑے لوگوں کو چھوڑ کر آپ میری ایجنسی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہو حالانکہ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں تو وہ کہتی ہے کہ سب کے کانٹریکٹ میں پتہ نہیں کیا کیا لکھا تھا میرے بارے میں لیکن تمہارا ہی ایک کانٹریکٹ تھا جس میں آرٹسٹ لکھا ہوا تھا پھر ہم اگلے سینگ میں دیکھتے ہیں کہ کیوں اور موکہ دونوں بوٹ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کی اوپر بیٹھ کر وہ سیول جانے والے ہوتے ہیں تو وہ دونوں وہاں پر بیٹھ کر اپنی بوٹ کا انتظار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ فیوچر میں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا لیکن ہم یہ لڑائی ضرور چیت لیں گے لیکن آس پاس کے لوگ ان کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے پیرنٹس کو فون کر دیتے ہیں موکہ کے ڈائڈ وہاں پر پہنچتے ہیں اور اتنے میں کیوں موکہ کے ڈائڈ کو دیکھ لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہاں سے تم اکیلے جاؤ میں تمہارے ساتھ نہیں آسکتا تو وہ کہتی ہے کہ کیوں تم نے تو کہا تھا کہ ہم دونوں ساتھ میں جائیں گے لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم سنگر بن جانا اپنا نام بدل دینا اور واپس مت آنا اور میں یہاں پر سب کچھ سنبھال لوں گا پھر وہ اس کو وہاں پر بٹھاتا ہے اور جاتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں ایک بہت بڑی سنگر بننا ایسی سنگر بننا اور تمہارا اپنا نام بھی چینج کر لینا کہ کوئی تمہیں دوبارہ ہاتھ تمہارے اوپر ہاتھ اٹھانے سے پہلے دس بار سوچے اور اس کے بعد وہ باہر نکلتا ہے تو موکھا کے ڈیڈ اس کی اچھے سے پٹائی کرتے ہیں وہ روکنا چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس نہ جائے لیکن پھر اس کے بہت بری طرح سے پٹائی کرتے ہیں اور کار کی طرف فیک دیتا ہے جس سے اس کے موں سے خون نکلنے لگتا ہے موکھا بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے ڈیڈ اس کے پاس آ جاتے ہیں جب وہ اس کے ڈیڈ کو دیکھتی ہے تو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے پورے بوٹ میں وہ بھاگتی ہے اور اس کے ڈیڈ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں پھر اس کے پاس کوئی چھارہ نہیں بچتا ہے تو وہ بوٹ سے نیچے کود جاتی ہے جب وہ نیچے کودتی ہے تو اس کے ڈیڈ بھی اس کے پیچھے نیچے کود جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیو ہسپٹل میں ہے اور اس کو ہوش آتا ہے ہوش آتے ہی وہ سب سے پہلے پوچھتا ہے کہ موکہ کہاں ہے لیکن اس کے ڈیڈ کہتا ہے کہ اس کو ابھی ڈھونڈ رہے ہیں پولیس والے اور ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا ہے کیو پھر جاکرسی کے پاس بیٹھ کر رونے لگتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یونران جو ویٹ کرتی ہے موکہ کا کہ وہ آ جائے لیکن کوئی نہیں آتا ہے پھر سکول میں اس کی بینچ کی جگہ پر فلاورز رکھ دیے جاتے ہیں اور سب لوگ مان جاتے ہیں کہ وہ مر چکی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موکہ ایک آئیلینڈ پر زندہ ہے اور پھر وہ وہاں پر بھٹک رہی ہوتی ہے کھانے کے لیے اس کو بھوک لکی ہوتی ہے تو ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد اس کو وہ فلاورز دیکھتے ہیں جو کلاس روم میں وہ سجا رہی تھی اور کیوں نے کہا تھا کہ یہ پوٹیٹو فلاورز ہیں جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر پوٹیٹو ہوتے ہیں تو وہاں پر کھوڑ کر دیکھتے ہیں تو اس کو وہاں پر کھانا ملتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں اسی جگہ پر ویٹ کر رہا ہوتا ہے سیول میں جس جگہ پر اس کو کہا گیا تھا کہ تم وہاں پر جانا اور اپنا فیوچر بدل دینا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم چینج ہوتا ہے اور موکہ بڑی ہو جاتی ہیں اور وہ آئیلینڈ پر رہنے کے لیے بلکل سکھ جاتی ہے کہ آئیلینڈ پر کیسے رہتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سویمنگ کرتی ہیں اور وہاں پر سی فوڈ وغیرہ لے کر آتی ہے اوشن سے اور وہی کھاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈرون اڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہے کیونکہ پندرہ سالوں سے موکہ اسی آئیلینڈ پر تھی تو اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے ٹیکنالوجی کتنی آگے بڑھ سکھی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے بات دی ہے اور یہ تھا ہمارا پہلا اپیسوڈ